دنیا کی پہلی بڑی لیگ میں سب سے زیادہ مہنگے کھلاڑیوں کے نام سامنے آگئے جس میں دو آسٹریلوی کھلاڑیوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا جس میں اگر بات کی جائے تو مچل سٹاک آئی پیل کے سب سے پہلے اور دوہزار چوبیس کے مہنگے ترین کھلاڑی ثابت ہوئے اور دوسرے نمبر پر بھی آسٹریلیا کے ایک اپتان نے ہی جگہ بنائے اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آئی پیل کے ڈرافٹنگ کے حوالے سے کون سا کھلاڑی آئی پیل کا سب سے مہنگا کھلاڑی ہے اور کس کھلاڑی نے کون سی ٹیم کو جوائن کیا ہے بولی میں کیا کچھ ہوا اور کس سے کیا غلطی ہوئی سب کچھ آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلیں شروع کرتے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس میں کل دستے میں حصہ لے رہی ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس کی ڈرافٹنگ میں تیرہ ممالک کے تین سو بتیس کھلاڑیوں نے حصہ لیا جس میں سے دو سو سولہ کھلاڑی انڈیا سے ہی ہیں جبکہ باقی کھلاڑی دیگر ملکوں سے شامل ہوئے ہیں بغیر ٹائمز آیا کہ یہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئی پیل کے مہنگے ترین کھلاڑی کی تو جناب آئی پیل دوہزار چوبیس کی بولی میں سب سے مہنگی بولی لگی ہے آسٹریل وی کرکیٹر میچل سٹاک کی جن کو کلکتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پیل کے دوہزار چوبیس کے سیزن کے لیے چوبیس اشاریہ پچھتر کروڑ انڈین رپوں میں خریدا ہے یوں میچل سٹاک انڈین پریمیر لیگ کے تاریخ کے سب سے مہنگے کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں میچل سٹاک کی اس بولی نے اس سے قبل سب سے مہنگے کھلاڑی اور آسٹریل وی کپتان پیٹ کمنز کا ریکارڈ توڑا ہے جنہیں بیس اشاریہ پانچ کروڑ میں خریدا گیا تھا یوزی لینڈ کی آل راونڈو ڈریل میچل کو چننی سوپر کنگز نے چودہ کروڑ میں سائن کیا ہے جبکہ کیوی ٹیم میں ان کے ساتھ ہی رچن رویندرا بھی چننی سوپر کنگز کا حصہ بن گئے ہیں رویندرا کو روان سال پچاس آور کے ورلڈ کپ میں اپنی شاندار کارکردگی کے باعث ایک اشاریہ آٹھ کروڑ انڈین روپے میں لیا گیا انگلینڈ کے بولر کرس ووکس کو بولی دے کر پنجاب کنگز نے خریدا ہے جبکہ ان کی ٹیم کے ساتھی ہیری بروک دیلی کیپیٹلز میں چلے گئے ہیں ووکس کی بولی چار اشاریہ دو کروڑ جبکہ ہیری بروک کی قیمت چار کروڑ انڈین روپے ہیں یاد رہے ہیری بروک کو دوہزار تئیس کی آئی پی ایل میں تیرہ اشاریہ پچیس کروڑ میں خریدا گیا تھا انڈیا میں آسٹریلیا کی ورلڈ کپ فتح کے بعد ان کے کھلاڑیوں کی مانگ میں اضافے کی توقع تھی یہی وجہ ہے کہ جب آئی پی ایل کی نیلامی میں پہلی بار کپتان پیٹ کیمنز کی بولی بیس کروڑ سے زیادہ ہوئی تو ہال میں موجود کئی افراد کی سانسے شدید حیرانی سے تیز ہو گئی جیسے اس نے ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے فائنل میں ایک اشاریہ پچیس میلین میں خاموشی تاری ہو گئی تھی واضح رہے کہ میچل سٹاک دوہزار پندرہ کے بعد پہلی بار دوہزار چوبیس میں آئی پی ایل میں شرکت کریں گے تینتیس سالہ سٹاک نے آٹھ ساتھ سے ٹی ٹونٹی مقابلوں میں حصہ نہیں لیا تاہم ان کی بولی کے لیے ممبئی انڈینز اور دیلی سے شروع ہونے والا ٹاکرا گجرات ٹائٹنز اور کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان کانٹے کی بولی پر ختم ہوا اسٹریلیا کے بلے بعد ٹراویس ہیٹ بھی چھے کروڑ انڈین روپے سے زیادہ کی بولی کے بعد سن رائزرز کے حصے میں آگئے یاد رہے ٹراویس ہیٹ ورلڈ کپ فائنل میں انڈیا کے خلاف کھلنے والے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں رائیل چیلنجرز بنگلور نے ویسٹ انڈیز کے الزارے جوزف کو ساڑھے گیارہ کروڑ کی رومین پاول کو بولی میں حصہ کیا جبکہ ان کے ساتھی آل راؤنڈرز راجستان رائیلز نے سات اشاریہ چالیس کروڑ میں خریدا ممبئی نے جنوبی افریقہ کے بولر جیرال کوٹزی اور سری لنکا کے بائے بازوں سے کھیلنے والے دلشان متشنکہ کو بھی ترتیب پانچ کروڑ اور چار اشاریہ چھے کروڑ میں سائن کیا ہے دوہزار چوبیس کے آئی پیل کے نیلامی میں سب سے مہنگے انڈین کھلاڑی فاسٹ بولر ہرشل پٹیل ہیں ہرشل پٹیل کے لیے بولی ٹائٹنز اور پنجاب کے درمیان ہوئی اور پھر اس میں لکھنو سپر جائن بھی شامل ہو گیا تاہم پنجاب نے ہرشل پٹیل کو گیارہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی بولی دے کر انہیں اپنے سکوارڈ میں شامل کر لیا سمیر رزوی کمار کوشنگرہ اور شبم دوبے تاحال قومی ٹیم میں تو شامل نہیں ہو سکے لیکن ان تینوں کھلاڑیوں نے آئی پیل کی نیلامی میں انچی بولی حاصل کر کے حیران کر دیا شبم دوبے کے لیے پہلے تو کپٹلز نے بولی لگائی لیکن پھر رویلز نے ان کو پانچ کروڑ اسی لاکھ میں خرید لیا جبکہ سمیر رزوی نے آٹھ کروڑ چالیس لاکھ کی بولی پر سائن کیے کمار کوشنگرہ کو کپٹل نے سات کروڑ بیس لاکھ میں اپنے نام کر لیا